میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں وہ میری آل کو خوش کرے میری آل کی خدمت کرے ان کی خدمت کرے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے دیکھا کہ سامنے گھوڑے پر حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پر آ رہے ہیں تو یہ دوڑتے ہوئے گئے اور قریب جا کرنا اپنی دستار اتاری اور دستار کو اتار کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پون صاف کرنے لگے حضرت امام حسین نواز سے رسول نے فرمایا چاچا جی آپ ٹھہر جائیں ایسا نہ کریں آپ حدیث کے عالم ہیں میرے نانے کے غلام ہیں میں جانتا ہوں تمہارا سینہ علم سے اور میرے نانے کی حدیثوں سے بھرا ہوا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ایسے نہ کریں میرے پاؤں چھوڑ دیں حضرت امام حضرت سیدنا ابو حریرہ رونے لگے آپ نے عرض کی حسین میں جانتا ہوں تمہاری شان کیا ہے میں نے بڑا وقت کئی سال آپ کے نانے کے قدموں میں گزارے ہیں اگر میں تمہاری شان لوگوں کو بتا دوں لوگ میری گردن کاٹ دیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی عظمت کتنی ہے مجھے نہ روکیں میں آپ کے نانے کا بھی غلام ہوں میں تمہارا بھی غلام ہوں پاؤں صاف کر رہے ہیں سفید ریش ہے بزرگ ہیں اپنی دستار سے ادھر دستار ہے ادھر قدم ہیں قدم کس کے ہیں امام حسین کے ہیں دستار کس کی ہے سیابیہ رسول کی ہے صاف کر رہے ہیں کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت کیا پتا لوگوں کو اس سے تھوڑا اوپر جائیں جب مدین فتح ہوا نہ حضرت سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے علم الشنجلی رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کو نکل کیا ہے تو بیٹا آیا تو آپ نے دس ہزار دینار اپنے بیٹے کو دیئے دس ہزار دینار دیئے کہا بیٹا آپ کو اپنا حصہ مل گیا آپ چلے جائیں تھوڑی دیر گزری تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ امیر المومنین اپنے تخت پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں عد بن کھڑے ہیں تو کیا دیکھا حضرت فروق آزم رضی اللہ تعالی نے وہ کھڑے ہیں لوگوں نے کہا حضور کیوں کھڑے ہو گئے فرمایا میرے نبی کی نشانیاں آ رہی ہیں میرے نبی کی نشانیاں آ رہی ہیں آنے والا کون ہے آنے والا آل رسول ہے کھڑا ہونے والا مراد رسول ہے آنے والا شہید آزم ہے کھڑا ہونے والا فروق آزم ہے قریب آ گئے جب قریب آئے تو قریب کیا اور حکم ارشاد فرمایا فرمایا کہ میرے حسن کو بھی میرے حسین کو بیس بیس ہزار درم دو جب بیس بیس ہزار دیا تو بیٹا بول پڑا بیٹا کہنے لگا بجی میں نے جہاد کیا ہے میرے بدن پر زخم آئے ہیں اور مجھے دس ہزار درم اور ان کو بیس بیس ہزار درم انہوں نے جہاد بھی نہیں کیا زخم بھی نہیں لگے اور دگنا جب کہ میرا باپ تو امیر المومنین ہے جب یہ بات کی نا فروق آزم وقت کے امیر المومنین وقت کے حاکم فرمایا خموش ہو جاؤ تم برابری کرتے ہو میرے حسین سے حسنین کریم ان سے برابری کرتے ہو برابری کرنی ہے تو پھر بتاؤ حسین جیسا نانا کہاں ہے حسین کے جیسا نانا تو لے آؤ حسین کی ماں جیسی ماں لے آؤ حسین کے باپ جیسا علی دکھاؤ جب ان کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے آج یہ جو تخت میرے قدموں کے نیچے ہے ان کے نانے کی عظمت کا صدقہ ہے یہ ان کا کرم ہے ورنہ میں کہاں اور یہ تخت کہاں یہ عزت والے لوگ تھے شان والے لوگ تھے یہ جانتے تھے کہ اہلِ بیت کا شان کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ کا دور خلافت ہے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ کھیل رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ جو ہیں کھیلتے کھیلتے تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی بچوں میں ہو جاتی ہے بچے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ نے اشارت فرمایا تو اور تمہارا باپ یہ تو میرے نانے کے غلام ہیں تو اور تمہارے باپ میرے نانے کے غلام ہیں تو غلام بن غلام ہے غلام زیادہ ہے جب یہ بات سنی نہ دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے باپ کو کہا کہ بھری محفل میں حسن مہتباہ نے میری بے عزتی کی ہے مجھے ایسی بات کی ہے جبکہ میرا باپ امیر المومنین ہے اس نے کہا ہے کہ تو غلام زیادہ ہے تیرا باپ بھی میرے نانے کا غلام ہے اور تو بھی میرے نانے کا غلام ہے بھری محفل میں سے ایسی باتیں کی ہیں ہر ایک کو کہاں یہ مقام میسر اس دربار کا تو دربان جبریل امی ہے حضرت سیدنا فروق آزم نے فرمایا پہلے تو وہ بات کر نہیں سکتے اگر انہوں نے بات کی ہے تو جاؤ لکھوا کے تو لے آو جاؤ لکھوا لے آو تو کاغذ کلم اٹھایا جانے لگے تو بلایا فرمایا سچ بتاؤ ایسے جملے بولے ہیں وقت کے امیر المومنین ہیں پچیس لاکھ مربع میل کے مالک ہیں کہا ایسے جملے بولے ہیں کہا بولے ہیں فرمایا پھر اکیلے نہ جاؤ مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو چل پڑے جب وہاں گئے تو ارز کی کہ آپ نے جو جملے میرے بیٹے کو کہے ہیں مہربانی فرمائے یہ تو لکھ دیں آپ نے کہے ہیں کہ تم غلام زادے ہو میرے نانے کے غلام ہو کہا میں نے کہا ہے ارز کی آپ یہ لکھ دیں حضرت امام حسن مہتبہ نے وہ جملے لکھ دیئے جب جملے لکھے تو حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سیابہ سے دس خط کروئے اور اپنے بیٹے کو پرچے دی فرمایا جب میں مر جاؤں نہ یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا آئی تو لوگ فروق عظم کی توہین کرتے ہیں جن کے جلوسوں میں ہم شامل ہوتے ہیں سننی جن کو ہم تقویت دیتے ہیں جن کا جلوس بڑھانے کے لئے ہم اپنے کپڑے سلائی کروا کے اپنے اوپر خرچہ کر تو بدبخت ہیں لیکن فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا لوگو یہ ممبر بھی یہ تخت بھی یہ عزت بھی ایک دن فروق عظم نے اپنی دستار اتار دی تھی وقت نہیں محدیث پڑھتا فروق عظم نے اپنی دستار ممبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے سامنے اپنی دستار اتاری اور اپنے بالوں کے پکڑ کر کہا حسین کریم بھی آپ ساتھ بیٹھے تھے فرمانے لگے لوگو فروق عظم کے سر پر جتنے بھی بال ہے محمد عربی کا صدقہ ہے فروق عظم رضی اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میں تمہارا شفی بنوں تمہاری مدد کروں تو پھر کیا کرو میری آل کے ساتھ محبت کرو حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمائے احب اللہ اللہ سے محبت کرو احب اللہ اللہ سے محبت کرو قرآن بھی کہتا ہے واللذین آمنوا اشد حب للہ اللہ سے محبت کرو شدید ترین محبت کرو کیوں محبت کرو میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں اتا فرماتا ہے انعامات اتا فرماتا ہے رزق دیتا ہے اولاد دیتا ہے بے شمار نعمتیں اتا کرتا ہے فرمایا اللہ کے بعد پھر مجھ سے محبت کرو کس کے لیے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں مجھ سے اس لیے محبت کرو میں اللہ کا محبوب ہوں اگلے جمعے سور تڑپ جاؤ گے فرمایا وَا حِبُّ اَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ میرے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میرے اہلِ بیت کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں میری خاطر ان کے ساتھ پیار کرو ان کی عزت اور تقریم کرو فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کے دل کی تمنا پوری ہو اور جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور میری آل کے ساتھ اچھا صلوب کرے ساتھا 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 مجموع